بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویورس اس سے پہلے جتنے بھی لیکچرز تھے اس میں آپ نے جو کوکنگ کی تھی وہ آپ نے نوٹ پیڈ میں کی تھی لیکن آج ہم نوٹ پیڈ سے نوٹ پیڈ پلس پلس پہ آ جائیں گے اب نوٹ پیڈ پلس پلس استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کا فائدہ ہے استعمال کرنے کے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈاؤنلوڈ کس طرح سے ہوگا آپ نے اپنا ویب راؤزر اوپن کر لینا ہے گوگل گوگل اوپن کر کے اس میں آپ نے سرچ کرنا ہے نوٹ پیڈ پلس پلس اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت سارے ورژن اویلیبل ہیں یہاں پہ کرنٹ ورژن جو ہے لیٹسٹ ورژن وہ یہ ہے ہمارا یہاں کلک کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے کلک کر کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرتے ہو ایک چیز کا فیال رکھنا آپ کا جو سسٹم آپریٹنگ سسٹم جتنے بٹ کا ہے آپ نے اتنے بٹ کا نوڈ پیڈ نکالنا ہے یہ دیکھئے یہ ہے سکسٹی 32 بٹ کا اگر آپ کا سسٹم جو ہے وہ 32 بٹ کا ہے تو آپ یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اگر 64 بٹ کا ہے تو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ تو آپ کا آپریٹنگ سسٹم جتنے بٹ کا ہے آپ نے اتنے بٹ کا یہاں سے نوڈ پیٹ پلس پلس نکالنا ہے تو میرے پاس تو پہلے سے نوڈ پیٹ پلس پلس سیف ہے اس لیے میں اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کر رہا تو آپ اگر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا اس کا طریقہ کار تو ہم اس کوپن کر لیتے ہیں نوڈ پیٹ پلس پلس کو یہ دیکھئے میرے پاس پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہے اور سیفٹی ہے اب اس میں کیا کیا فائدہ استعمال کرنے کے آپ جب نوڈ پیٹ میں کوڈنگ کر رہے تھے تو اس میں آپ کو لائن نمبرز شو نہیں ہوتے اب اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ نوڈ پیٹ پلس پلس میں آپ جتنی بھی کوڈنگ کرو گے آپ کو ساتھ ساتھ میں لائن نمبر منشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ HTML HTML close اور ایک اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب جب کوئی بھی ٹیگ لکھو گے آپ اس کا پرس اور سیکنڈ الفہ بیٹ لکھو گے تو آپ کو ہنٹ نظر آئے گی بچے آپ یہاں سے جس کو ہنٹ لے سکتے ہیں کہ آپ کون سا ٹیگ لکھ رہے ہیں اس میں ہم نے میں ھٹی ایم ایل کا ٹیک دے دیا اس کے بعد ہیڈ کا ٹیک ہیڈ کلوز یہ دیکھی آپ کو ہند نظر آ رہی ہے ہیڈ کے ٹیک آپ ایک چیز نوڈ کر رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی ٹیک دے رہے ہیں اس کے ساتھ نمبرز مینشن ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ٹائٹل 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 کلوز اب یہاں پہ ہم جو بھی ٹائٹل دینا چاہتے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ہمارے فرس پیج اس کے بعد ہیڈ کلوز ہیڈ کے بعد ہمارا جو سب سے اپورٹنٹ ہے کہ وہ آئے کا باڈی کا باڈی اور اس کے باڈی کلوز ہمارا جتنا بھی کام ہوگا وہ باڈی اٹیک میں ہوگا ہمارا جتنا بھی کام ہوگا وہ اس میں ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ساتھ ساتھ نمبرز مینشن کی ہوئے نظر آ رہے ہیں اب اگر آپ اس کا فونٹ سائز بڑھانا چاہتے ہو تو فونٹ سائز بھی آپ بھاستے ہو فونٹ سائز آپ جہاں سے بڑھا ہوگے این ہم اس کو کر دیتے ہیں سکسٹین یا فورٹین فورٹین کر دیتے ہیں این ایبل گلوبل فونٹ سائز اوکے سیف ہے جو ہمارا فونٹ سائز یہاں سے بڑھے گا اب اس کو سیف کیسے کرنا ہے سیف کرنے کا وہی طریقہ کار ہے جو پہلے ہم نے کیا تھا سیف ایس یہاں پر ہم اس کو اسی فولڈر میں سیف کر دیتے ہیں نیو پروژیکٹ کے نام سے نیو پروژیکٹ ڈاٹ ایچ ٹی ایمل آپ نے ضرور لکھنا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ نے اس کو براوزر میں اوپن کروانا ہے تو ساتھ میں ڈاٹ ایچ ٹی ایمل ضرور لکھنا ہے ایچ ٹی ایمل اب اس کو ہم نے سیف کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز نوٹ کی ہوگی جیسی ہم نے اس کو سیف کیا ہمارے جو ٹیکس ہیں وہ کلر فول ہو گئے یہ بھی اس کا بہت بڑا خائدہ ہے نوٹ پلس پلس کا ہمارے ٹیکس جو ہیں وہ الگ سے شو ہوں گے سب اور جس طرح ہم نے ایچ ٹی ایمل ٹیک کو اوپن ٹیک کو کلک کیا تو ساتھ میں جو کلوز ٹیک ہے وہ بھی ہمیں شو ہو گیا اور یہ اس میں یہ شو کر رہا ہے کہ یہاں سے اوپن ہو رہا ہے اور یہاں پہ کلوز ہو رہا ہے اب ہیڈ کو کلک کیا تو ہیڈ بھی شو کر رہا ہے کہاں سے اوپن ہو رہا ہے اور کہاں پہ کلوز ہو رہا ہے اسی طرح ٹائٹل یہ اس کا فائدہ ہے یوز کرنے کا اب ہم اس میں کوڈنگ کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ٹی مائے کنٹری نیم ایس پاکستان آئی لاؤ فاکستان اب یہ ہم نے ایک پیرا گراف کا ٹیک دے دیا اس میں اب اس کو سیف کر دیں گے سیف ایس تو ہم نے پہلے کر دیا اب کنٹرول ایس کنٹرول ایس سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اس کو سیف کر دیا ہم نے اب ہم اس کو اپن کرتے ہیں یہ نام نیو پروجیکٹ کے نام سے ہمارے پاس آگیا اس کو اپن کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پیرا گراف بنایا تھا وہ ہمیں یہاں پر شو ہو رہا ہے اسی طرح اگر ہم دو پیرا گراف بنانا چاہتے ہیں وہ کس طرح بنائیں گے وہ بھی میں نے آپ کو پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا اور اس بار دوبارہ بتا دیتا ہوں اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہم دوسرا پیرا گراف بنا دیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پر ایک پی کا ٹیک اور اوپن کر دیں گے اور اس ٹیک کو یہاں پر کلوز کر دیں گے اور اس کو سیف کریں گے اب براؤزر میں آ جائیں واپسی اور اس کو بھی ٹیش کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک پیرا گراف شو ہو رہا ہے اور اس کے بعد ایک بلینک لائن ہے بلینک لائن کے بعد دوسرا پیرا گراف شو ہو رہا ہے اب میں نے اس میں کوڈنگ میں کوئی بھی بلینک لائن کا کوڈ نہیں دیا اس میں کہا ہے کہ پیرا گراف کا ٹیک جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ایک لائن چھوڑ کر پھر شروع ہوتا ہے دوسرا پیرا گراف یہ بائی ڈیفالٹ ہے اس میں اگر میں آپ ایک اور چیز دیکھیں میں اس ٹیک کو یہاں سے ختم کر دوں اور اس کو یہاں سے کافی کروں اور دوبارہ اس میں پیسٹ کر دوں اور اس کو ختم کر دیوں اس میں جو شو ہو رہا ہے ہمیں وہ ایک ہی لائن میں شو ہوتا ہے یہ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں سے دوسری لائن میں آ جائے پیرا گراف ایک ہی رہے لیکن وہ دوسری لائن میں آ جائے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اگر تو میں یہاں سے اس کو انٹر کر دوں اب نوٹ پیڈ میں تو ہمیں یہ دو لائنوں میں نظر آ رہے ہیں دو لائنوں میں نظر آ رہا تھا کیا تو کیا یہ ہمیں براوزر میں دو لائنوں میں نظر آ سیکھ لائے گا نہیں براوزر میں ہمیں دو لائنوں میں نظر نہیں آ رہا تو اس کا کیا حل ہے اس کے لئے ہم نے کون سا کرڈ Avenue کرنا ہے اگر ہم اس کو دوسری لائن میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کردھی آپ دیکھ لیجئے اس کے لئے کردھ دیکھ دیں اس کے لئے کر دہاент ہے آپ نےguельure برے برہ لگنا ہے برہ مطلب علاہ ویوش لائن بریج تو لائن بریک کا کوڈ لگائیں گے ہم یہاں پہ بی آر کوڈ جو ہے یہ ہے ایمٹی ایلیمنٹ میں نے آپ کو شروع کی ویڈیوز میں بتایا تھا ایمٹی ایلیمنٹ اور کنٹینر ایلیمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے یہ کلوز نہیں ہوگا ایمٹی ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ کلوز نہیں ہوتا اور یہ ہے کنٹینر ایلیمنٹ یہ کلوز بھی ہو رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ بی آر کا ٹیک لگا دیا اب اس کو ہم سیف کرتے ہیں سیف کر کے بی براؤزر میں آ جائیے اور ریفریش ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں لائن بریک ایلیمنٹ نے لائن چینج کر دی ہے اگر ہم لائن چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے لائن بریک ایلیمنٹ لگانا ہے بی آر کا ٹیک لگانا ہے اس میں ویورس آپ کو نوٹ پیٹ پلس پلس کا فائدہ سمجھ میں آگیا ہوگا کیا فائدہ اس کا اور اس میں کام کس طرح سے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پیراگراف کا ٹیک سمجھ میں آگیا ہوگا اور بی آر کا ٹیک اس طرح سے یوز کرنا ہے لائن بریک کا ٹیک اس طرح سے یوز کرنا ہے ابھی میں آپ کو نوٹ پیٹ پلس پلس سکھا رہا ہوں آگے کچھ ویڈیوز میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اس میں ڈریم ویور میں کام کس طرح سے کیا جاتا ہے آپ کو یہاں تک سمجھ میں آگیا ہوگا لیکچر اگر پھر بھی کچھ پرابلم ہو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور میری ویڈیو کو میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ آپ کو آنے والی سب ویڈیوز بلتی رہے اوکے ویورز اللہ حافظ